ربی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور ایک جماعت تھی جب ہم کوفہ میں پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بزاروں میں گھوم رہا تھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ تھے چاکو لیے ہوئے اس کے ٹکڑے گوشت کے کاٹ کاٹ کر ایک زمبیل میں رکھ رہی تھی مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے اس پر سکوت کرنا ہرگز نہ چاہیے عجب نہیں یہ کوئی بھٹیاری عورت ہے یہی پکا کر لوگوں کو کھلائے گی میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا اس سرح کے وہ مجھے نہ دیکھے وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا اس نے جا کر دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے آواز آئی کون ہے اس نے کہا کھولو میں بدحال ہوں دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے چار لڑکیاں آئیں جن کے چہرہ سے بدحالی اور مسئیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے وہ عورت اندر آ گئی اور وہ زمبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی میں کیواڑوں کی درزوں سے جھانک رہا تھا میں نے دیکھا اندر سے گھر بلکل برباد خالی تھا اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو اس کو پکالو اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے اسی کے قوضہ میں لوگوں کے قلوب ہیں وہ لڑکیاں اس کو کٹ کٹ کر آگ پر بھوننے لگیں مجھے بہت ضعیق ہوئی میں نے باہر سے آواز دی اے اللہ کی بندی اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا وہ کہنے لگی تو کون ہے میں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں اس نے کہا اے پردیسی تو ہم سے کیا چاہتا ہے ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں تین سال سے ہمارا نہ کوئی معین نہ مددگار تو ہم سے کیا چاہتا ہے میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقہ کے سوا مردار کا کھانا کسی مصم میں جائز نہیں وہ کہنے لگی ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا اس کی نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا جو ترکہ میں اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں لیکن اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے ہمارا چار دن کا فاقہ ہے ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں روتا ہوا دل بے چین وہاں سے واپس ہوا اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا میرا ارادہ تو حج کا نہیں رہا اس نے مجھے بہت سمجھایا حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ میں نے کہا بس لمبی چوڑی باتیں نہ کرو یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد چھے سو درم تھے وہ لیے ان میں سے سو درم کا آٹا خریدا اور سو درم کا کپڑا خریدا باقی درم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑیا کے گھر پہنچا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا اور اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی اے ابن سلیمان جا اللہ جللہ شان ہو تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے سب سے بڑی لڑکی نے کہا اللہ جللہ شان ہو تیرا عجر دو چند کرے اور تیرے گناہ معاف کرے دوسری نے کہا اللہ جللہ شان ہو تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تُو نے ہمیں دیا تیسری نے کہا حق تعالی شان ہو ہمارے دادے کے ساتھ تیرا حشر کرے چوتھی نے جو سب سے چھوٹی تھی کہا اے اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حجاج کا کافلہ روانہ ہو گیا میں کوفہ ہی میں مجبوراں پڑا رہا کہ وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئے مجھے خیال ہوا کہ ان حجاج کا استقبال کروں ان سے اپنے لئے دعا کروں کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے جب حجاج کا ایک کافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسوں نکل آئے جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا اللہ جللہ شان ہو تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدل عطا فرمائے ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ دعا کیسی میں نے کہا ایسے شخص کی دعا جو دروازہ تک کی حاضری سے محروم ہو وہ کہنے لگے بڑے تاجب کی بات ہے اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے تو ہمارے ساتھ میدان عرفات کے میدان میں نہیں تھا تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی تو نے ہمارے ساتھ تواف نہیں کی میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کا لطف ہے اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا کافلہ آ گیا میں نے کہا حق تعالیٰ تمہاری صحیح مشکور فرمائے تمہارا حج قبول فرمائے وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہیں تھا یا رمی جمرات نہیں کی اب انکار کرتا ہے ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی اب انکار کیوں کرتے ہو کیا بات ہے آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اتھر کی زیارت کر کے باب جبرائل سے باہر کو آ رہے تھے اس وقت ازدہام کی کسرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے من عاملنا رباہا ترجمہ جس کا یہ بنتا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے یہ تمہاری تھیلی واپس ہے ربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا اس کو لے کر گھر واپس آیا عشاء کی نماز پڑھی اپنا وظیفہ پورا کیا اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا اے ربی آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تُو نے حج کیا تُو مانتا ہی نہیں سن بات یہ ہے کہ جب تُو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا ارادہ ایسار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے تو حق تعالیٰ شانہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم فرما دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ چھے سو درم کے بدلے میں چھے سو اشرفیاں عطا کی تُو اپنی آنکھ کو ٹھنڈے رکھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی الفاظ رشاد فرمائے من عاملنا ربحا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا اس میں چھے سو اشرفیاں تھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے کی توفیق تا فرمائے اور دوسروں کی دل سے خدمت کرنے کی توفیق تا فرمائے دوستو آپ سب دیکھ رہے تھے مائے ٹی وی ورڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی اچھی اور پیاری ویڈیو ملتی رہیں تو اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی لگے بیل کو دبا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ